اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹرانسفارمر شیئر کروں گا ٹرانسفارمر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے اگر ہم اس کے کے بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پندرہ سو کیوئے کا ٹرانسفارمر ہے اگر ہم اس کی انپوٹ کی بات کریں پریمری حصے کی بات کریں تو تھرٹی تھیری کیوئی کا یہ ٹرانسفارمر ہوگا اگر ہم اس کے سیکنری کی بات کریں تو یہ ہمیں پروائیڈ کرے گا یعنی کہ جو اس کی آوٹپوٹ ہوگی وہ تیرہ اشاریہ آٹھ کے بی کی ہوگی تو یہ ورک کیسے کرے گا اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں وہ سب ہم اس ویڈیو میں آج دیکھیں گے اور جانیں گے کہ یہ کس وجہ سے یا کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تو تھی اس کی نیم پلیٹ یہ اس کے آوٹپوٹ سائیڈ ہے یہ ہم نے نیچے جو ہے اس کے سیمٹ کا وہ اس کا فریم بنایا ہے اس پہ رکھا ہے تو اس کے بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ایک کیبل ہے جو آوٹپوٹ سائیڈ پہ ہم اس کیبل کو انسٹال کریں گے یہ فائف ہنڈریٹ کی تھیری کور میڈیم وولٹیج کی کیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں اس کو راؤنڈ کیا ہے راؤنڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل کو ہماری کسی بھی وجہ سے ٹیکنیکل پروبلم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر ہماری کیبل جو ہے وہ اگر ہم ٹرمینیشن کرتے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہوتی ہے جل جاتی ہے تو یہ کیبل ہمیں دوبارہ نئی نہیں ہے نئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو جو ہماری کیبل جتنی خراب ہوگی اس کو کاٹ لیں گے اور یہاں سے کیبل دوبارہ لے کے اس کے اگر ٹرمینیشن کر دی جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نارمل جو ہمارا ٹرس فارمر دکھنے میں نارمل ہے لیکن اگر ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ دیکھیں یہ ہماری انپوٹ سائیڈ ہے یہ انپوٹ سائیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 33 کےوی اس میں ہماری انپوٹ آئے گی اس سائیڈ پہ اور ہمیں یہ پروائیڈ کرے گا 13.8 کےوی کی تو یہ سٹیپ ڈون ٹرس فارمر ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ ہمیں انپوٹ ہے وہ کیسے ہمیں ملے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو پیچھے آپ لائن آپ کو ساری نظر آ رہی ہے یہ سب لائن جو ہے وہ 33 کےوی کی ہے تاریں گھینچ دی ہیں اس کے بعد ہم نے کٹ آؤٹ فیوز لگا دی ہیں اور یہ کیبل کا جو ہے رائزر کر دیا ہے تو اس طرح سے جو ہے جو کیبل اوپر سے ہا رہی ہے نیچے اوپر ہم اس کی جو ہے ٹرمینیشن کریں گے اس کیبل کی بھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کیبل کو بھی ہم نے نیچے راؤنڈ کیا ہے سٹیپ ڈون ٹرس فارمر استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے پاس پہلے سے مٹیریل موجود تھا یعنی کہ ٹرس فارمر اور آر ایم یو وہ 13.8 کے ہیں اس لئے انہوں نے سٹیپ ڈون ٹرس فارمر کا استعمال کیا ہے تاکہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود ٹرس فارمر اور آر ایم یو ہیں وہ زیانہ ہوں اس لئے اس ٹرس فارمر کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھینکس وار واشنگ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں